جس کے سب پر آپ روز ہیں وہ عرش الائی سے بڑھ رہے ہیں تو اب آپ کی جنت کدھر دیتے ہیں یہ باتا ہے جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ وہ عرش الائی سے بڑھ کر ہے اور وہ زمین جو اس کو صبح شام چھوٹی وہ سے دے رہی ہے سرکار کے اس میں اطلق ہو اس کا مقام عرش الائی سے زیادہ ہے اور عرش الائی کا مقام جنہ سے زیادہ ہے عرش الائی سے زیادہ مقام اس زمین کا ہے اس خطے کا ہے تو پھر تو جنت سے زیادہ صاحب نے فرمایا کہ ساری جنتیں نشار اس جنت پر اور جنت کا اطلق مقام کیوں ہے ممگمہ مستقین کی بازت گزار بندوں کے لئے بنائے مومنین کے لئے بنائے اور مومن کب بنتا ہے بندہ جب رسول اللہ کے در کی غلامی کا ٹھوپ کرنے میں آتا ہے جب اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام دفتیم کرتا ہے تو غلاموں کے مسکر زیادہ اہمیت والا ہے یا آقا کا مسکر زیادہ اہمیت والا ہے آقا کا مسکر زیادہ اہمیت والا ہے یہ تو آپ کا بھی ایمان ہے کہ جنت کو شان ملی تو رسول اللہ کے صدقے سے ملی یا نہیں آئی آپ کا ایمان ہے ایک جنت سرکار کے در کے سامنے اور ایک جنت وہاں ہے بلکہ میں اب اس حوال آپ سے کرتا ہوں ایک جنت میں ہور و قصور رہتے ہیں اور ایک جنت میں ہمارے رسول رہتے ہیں کون سی افضل ہوگی ضرور جس جنت پر چلے گے وہ جنت افضل ہوگی ابھی مدینہ پاک میں تو مدینہ پاک افضل ہے اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ پاک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ابھی ہے اور کچھ کو چھوڑ جائیں گے سرکار چھوڑنے والا پس نہیں ہے قیامت کے بعد اسی زمین کو جنت میں منتقل کر دیا ہے اللہ اکبر جہاں اور سرکار کا جو مسکن ہوگا وہ اسی زمین مبارک کے اوپر ہوگا تو بتاؤ پوری جنتوں میں سے سب سے افضل کون سا مقام ہوگا جس میں رسول اللہ ہوں گے تو یہ جنت صرف یہاں کی جنت نہیں ہے وہاں بھی جب جنتیں ہوں گی ہر جنت اپنا اپنا حسن دکھا رہی ہوگی ہے ہر جنت اپنے اپنے حسن دکھانے میں ہوگی دیکھو اس وقت بھی حسن تواف کس جنت کا کیا کرے گا اس جنت کیا کرے گا حسن آٹھ بھی اس جنت کا تواف کرتا ہے حسن اس وقت بھی اس جنت کا تواف کرتا ہے تو یہ کرسی اور عرش جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ بھی جناب تشبیعات میں سے ہے یا ہے یہ ایکزسٹ کرتے ہیں یا یہ صرف کرسی کا یہ کرسی تو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ اس کی شان ہے یہ کوئی تشبیع ہے یہ بقاعدہ کوئی کرسی متشکل نہیں ہے یہ قریب کی مثال ہے یہ قریب کی مثال ہے یہ ہماری ذہنوں میں کی حل کرسی سے جو مراد ہے وہ حل کرسی اس کے اقدار کی بات ہے اس کے اقدار اعلیٰ کی بات ہے لب کی صرف تشبیع دینے کے لیے گرنب اور لب وہ کرسی میں تھوڑی تشبیع فرماؤتا ہے اس مقام پر اس مقام تو ایک تشبیع دینے کے لیے یہ ایک لفظ برسی استعمال ہوا ہے قرآن میں تشبیع یہ تشبیع یہ تشبیع یہ تشبیع یہ تشبیع برنہ تو یہ ہے کہ وہ آسمان جو ہے وہ سارا اللہ قریب نور سے اس طرح بڑا ہے بہتر چار انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوئی اس پہ پھر وہ شاک کی بڑے بزا آج ہے کہ جب سرکار محراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں تو چار انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہیں یہ بھی نور وہ بھی نور سب سے پہلے آپ کی اپنے نور سے تخلیق وہی نور مل گئے دھونے جنم کے بچھڑے گلے میں یہ بھی جو آل آلے سے کہا ہے جب گری تھی وہ وصلہ برکت جنم کے بچھڑے گلے میں یہ اللہ کریم اور آپ علیہ السلام کو نہیں کہا کہ گلے میں یہ وصلہ فرقت گلے میں قریب کی مثال وصلہ فرقت گلے مل نہیں سکتے لیکن وصلہ فرقت کی گلے ملنے پر قریب کی مثال میں یہ وصلہ فرقت کی تلیمیز استعمال کی جائے سکتی ہے جنم اس کے لئے کوئی نہیں وہ تو رب کریم شارق سے زیادہ قریب ہے سرکار جانوں سے زیادہ قریب ہے ہر غمین پہ تو یہ دونوں آپس میں کیسے دور ہو سکتی تو فرقت کا لفظ اللہ اور رسول کے درمیان کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ اخواشے فرقت قریب BTZ ہوا ہے کہ这样 رب کریم یہاں بھی بھی دیکھ رہا تا لیکن وہ بیجنا کہ ملاقات وچتا کہ وہ تو یہاں بھی دیکھ رہا تھا اس کی لئے یہی سے کلام نہیں ہے وہ تو اس کے کلام نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے ے رسول کے درمیان وہ فرقت kortات کا المشاہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان نہیں ہے اللہšتہ اس نے تشریف نہیں ذاتا ہے وصلی وصلی فرطت کا تو میرا خیالت کوئی ہے تشریف تو لے کے گئے تو شان دکھانا ہی تھی اپنے حضیبِ پاک کو کائنات کو نوازنے کے لئے انبیاء کو نوازنے کے لئے دعوت اس طرح دی گئی تھی ان اللہ اشتاکا الا لقائقا یا رسول اللہ آپ کرا بات کسی اللہ